السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ خیرد سمگی ویورز آج ہم بنانے والے ہیں چائنیز تو چائنیز بناتے ہیں چلے بہت ہی آسان ریسی پہ کچھ چیزوں سے گرم میں اگر ہو تو بن جاتا ہے چسکہ لگ جاتا ہے موستی ویرہ بچوں کو بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو چلے ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے میکرونی لے لئے ہیں گرم پانی میں ہم نے نمک اور ایک ٹیپ سپون آئل ڈالیا ہے اس پر میکرونی ڈالی ہے کہ یہ میکرونی آپس میں چکے نا تو دس منٹ تقریباً اس کے بعد ہم اس کو نکال لیتے ہیں چاند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے فرائی پین لے لیا ہے اس میں آئل ڈالے اور دو میڈیوم سائز کے پیاس کٹ کر کے اس کو ڈالے اور لائٹ براؤن ہونے دے تب تک جب تک یہ لائٹ براؤن ہو جائے جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹاماتر کاٹ لینا پہلے سے اس کیونکہ ٹاماتر اس میں ڈالیں گے اور ہم اس میں سے اچھا سا پیس بنائیں گے اس کا ٹھیک ہے جی تو بچوں کو بھی بہت زیادہ ہی پسند آتا ہے سب کو پسند آئے گا چینیز واہرہ تو اس کے بعد جب ہوئی ہے پھر جی اس کے بعد ہم اس میں ٹاماتر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میچ کریں گے پیس دو سے تین ٹاماتر لے لیے چار سے پانچ جھاری مرشے اور ایک میڈیوم پیاز لے لیے اس کو کٹ لیا ہے اس کے بعد بنگو پی لے لیے ایک چھوٹا سا اور ایک شملہ مرش لے لیے کٹ لیا ہے اور دو سے تین گاجہ لے لیے اور اس کو بھی کٹ لیا ہے نیشنل والا ہو جو بھی ہو اس کے چھوٹ کے بعد ہم اس میں مایونیز ڈال لیں گے اور سپائسی بن جائے گے گاجر کو ایک دورمنٹ کے لیے پکائیں گے کیوں گاجر سا تو مسائلہ دیرانہ شملہ مش ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم بنگو پی جو کٹی تھی اس کو ہم ایڈ کر لیں گے سارا کا سارا جتنا تھا ٹھیک ہے جی بنگو پی ہم نے سارے ایڈ کر لی اس کو ابھی مکس کر لیں گے اچھے سے اور ایک دورمنٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جو جو فلیور آیا ہم نے اس میں مسائلہ وغیرہ کیچپ اگر ڈالے تھے اس کا فلیور اس میں آجائے تو بہت ہی بچوں کو بہت زیادہ پسان آتا ہے یہ تو اس کو ہم ایک دورمنٹ کے لیے پکائیں جو مکرونہ ہم نے چاند میں پاستہ رکھا تھا وہ ابھی اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو اب ہم نے ہلائیں گے سب کو مکس کر لیں گے سب انگریڈرز کو زیادہ ہلانا نہیں ہے چمس کیوں کی پیمبر پاستہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا تو توڑا سا دھڑیا ہم اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے اور ابھی آپ اس کو پلیٹ میں سرف کریں یہ بچے ہو بڑے ہو تو سب اس کو شوق سکاتے ہیں بڑے ٹیسٹی بھی ہوت ہے اور اس میں وہ روٹی کے نزبت اس میں کیونکہ اس میں ویجریبل وغیرہ بھی تو تو جو میندلز وغیرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگے ٹرائی کرنے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹ میں بتائیں انشاء اللہ اپنا خیال رکھیں